السلام علیکم ویوریس تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت زبدال سلمیڈی شیئر کرنے والی ہوں عید آنے والی ہے اور ہمیں پیڈی کیور بھی کرنا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے ایزلی گھر میں پیڈی کیور کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ ڈون ہے اور ہمیں گھر میں ہی پیڈی کیور کرنا ہے تو آج میں اپنی ممہ کے پاؤں پہ پیڈی کیور کروں گی کیونکہ میری ممہ اپنے پاؤں کا بالکل حیال نہیں رکھتی تو میں نے سوچا میں اپنے ممہ کے پاؤں پہ پیڈی کیور کروں اور چلیں اب اپنے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس میں 2 ٹیبل سپون ہم نے ایپل سائیڈر وینیگر ایڈ کر دینا ہے اور پانی اتنا زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا تھنڈا بھی نہ ہو اور اب ہم اس میں ایمونیا سلیشن ایڈ کر دیں گے یہ بھی ہم نے 2 ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے نیم گرم پانی میں اور اب ہم گلیسرین ایڈ کریں گے یہ بھی ہم نے 2 ٹیبل سپون ایڈ کرنی ہے اب ہم بیبی شمپو ایڈ کریں گے یہ بھی ہم نے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اور اب اچھے سے پانی کو مکس کر لینا ہے اس میں پاؤں اپنے ڈپ کر لیں تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے پاؤں کو بھی گوئے رکھنا ہے اس پانی میں اور اچھے سے ان کو صاف کر لینا ہے ایک برش کی مدد سے اور اپنی ایڈیوں کو بھی اچھے سے صاف کر لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری ممہ کے پاؤں کافی خراب ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو واضح ریزلٹ نظر آئے گا اب ہم نے پاؤں نکال لینا ہے اور اچھے سے ٹاول کے ساتھ صاف کر لینا ہے پاؤں کو ہم کلینزر بنائیں گے کلینزنگ ہمارے پاس ہے میرے پاس کشمش اورگینک کا تھا تو ہم نے دودھ کی بلائی لینی ہے ٹو ٹیبل سپون اور اس میں ٹو ٹیبل سپون کلینزنگ پاڈر ایڈ کر دینا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب یہ ہم نے اپلائے کرنا ہے پاؤں پہ دونوں پاؤں پہ اچھے سے اپلائے کریں گے یہ کلینزر یہ بھی آپ نے تقریبا دھرسمنٹ کے لیے لگائی رکھنا ہے اپنے پاؤں پہ آپ کوئی بھی کلینزر یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے کسی بھی کمپنی کا آپ کلینزر یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ کشمش کا تھا تو میں نے یہی یوز کیا اب یہ کلینزر اچھے سے ابزور ہو گیا اب ہم اس کو واش کر لیں گے واش کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ریزلٹ اپنے پاؤں کو اچھے سے واش کر لیں واش کر کے ٹاول کی مدد سے اپنے پاؤں کو ساف کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے اب ہم کریں گے سکربنگ سکربنگ کے لیے ہمیں 2 ٹیبل سپون کافی چاہیے کافی پاورڈر اور اب ہم اس میں دودھ کی بلائی ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون اس کو اچھے سے مکس کرنے اور یہ اب ہمارے پاس سکرب تیار ہو گیا اب ہم اس کو لیمن کی مدد سے پاؤں پے اپلائی کریں گے دونوں پاؤں پے اچھے سے سکرب کرنے آپ نے اور تقریباً 10 منٹ کے لیے آپ نے یہ سکرب بھی لگائے رکھنا ہے اپنے پاؤں پے اب ہم 10 منٹ کے بعد اپنے پاؤں کو اچھے سے واش کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ واش کرنے کے بعد کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے اب ہمارا تھرڈ سٹیپ ہے بلیچنگ تو ہم نے دولپر لینا ہے تھوڑا سا اس میں بلیچنگ پاورڈر ایڈ کریں گے میرے پاس درماکوس کا بلیچنگ پاورڈر ہے تو میں نے یہی ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اپنے پاؤں پے اپلائی کریں گے دونوں پاؤں پے اچھے سے آپ نے یہ بلیچ اپلائی کرنی ہے اب آپ نے 10 منٹ کے لیے بلیچ لگائے رکھنے ہیں اور پھر اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے دونوں پاؤں کو اچھے سے واش کریں گے اور اب آپ دیکھیں ریزلٹ کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے اگر آپ کو بہت اچھا ریزلٹ چاہیے تو آپ اس پیڈی کیور کو ویک میں دو سے تین بر ٹرائی کریں اپلائی کریں تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ